کھان پان کے سمند یہ بڑے نیم ہیں آپ کو بتا رہے ہیں گور پوروک سننا ان کو ہے رتبھک ہتبھک متبھک ہونا چاہیے ویقتی کو الگ الگ رتبھوں میں الگ الگ طرح کے کھان پان کا ویدھان کی آئر وید میں الگ الگ بات پر تکف کے آپ کی پرکرتی ہے اس کے انصار آپ کو بھوجن کرنا چاہیے اور آپ کو سنتلت اور الپہاری ہونا چاہیے الپہاری صدا سکھی کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانے پینا چاہیے صبح ہے دہی دوپہ ہے چھانچ اور رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک گلاس دودھ پینا چاہیے کھانے کے ترنت بعد دودھ نہیں دودھ کے ساتھ کوئی نمک والی بستو نہیں ہونے چاہیے دودھ کے ساتھ نمک والی چیزیں کھانے سے سکین پروبلم ہوتی ہیں اب یہ وردہار بھی تھوڑا بتا دیتے ہیں رات تری کو دہی چھانچ ہے وردہار ہے آج کل ایمینٹی کی پروبلم بہت آ رہی ہے لوگوں کا ایمین سسٹم ویک ہو رہا ہے اب اس ایمینٹی کے لیے کیا کیا چیزیں ذمہ دار ہیں وہ سنن ہو جا رہا ہے اور آج کل آٹومینڈ ڈیجیز بہت ہو رہی ہے ایسا لیے ایمیس آٹومینڈ ڈیجیز کینسر جیسے روک بہت ہو رہے ہیں وردہار سے سکین ڈیجیز ہوتے ہیں اور وردہار سے ایمینٹی کم ہو جاتی ہے اور وردہار سے ہمارے دوش وکرت ہو جاتے ہیں وات پت کف سم ہونے چاہیے سم دوشہ کسی کو وات پربل کسی کو پت کسی کو کف کسی کو تو تری دوشی وکرت ہو جاتے ہیں اس لیے رات کو دہی چھانچ نہیں لینا چاہیے پہلے تمہیں دیکھتا تھا گزراتی لوگ رات کو کھانٹی شانچ بازرانو روٹلو اور رینگنانو بھرتو گزراتی میں بیت کری تو یہ جہے گزراتی سے نہیں باتا سمجھتا ہے باقی کو سمجھ میں نہیں آئے گیا کیونکہ میں نے دیکھا گزراتی سے کھانٹی آوار ماں تو گھنو بھدھو آوچ گھتا ہوئی بدا تو ایک تو چھانچ کھٹی پھر اوپر سے بینگن کا بھرتا پھر لال مرچ اور بازرے کی روٹی زیادہ تر لوگوں کو یہ لگاتا رکھانے سے بواسیر ہو جاتا ہے کیوں ساری چیزیں ایسی کھا رہے ہو آپ اور وہ رات کو بھی کھا رہے ہو رات کو نہیں دوپہر چھانچ صبح دہی دہی بھی کھٹا ہوتا ہے نا تو پت بڑھ جاتا اس سے اس لئے سبہ سبہ کا دہی چھانچ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے تو ڈائجسٹی ہوتی ہے تھوڑی کھٹی ہو تو کوئی دکھت نہیں ہے آج کل تو اس کو سوادشت بنانے کے لئے لوگ لاؤن بھاسکار ہنگوستک اتوہ تھوڑی سی ہری میرچت جیرہ اور تھوڑا نمک ہلکا سا ڈال دیتے تو ہر ڈائجسٹی ہوتی ہے خیل صبح دہی دو پہر چھانچ رات کو دودھ کھانے کے گھنو دودھ کے ساتھ نمک کا پریوگ مت کیجئے اس سے سکن ڈیجیز بہت اور ہیں اور اس سے ایسی لئے ایمیس اٹرومنٹ ڈیجیز اور کینسر جیسے روگ ہوتے ہیں کچھ لوگ نا کھیر بھی کھاتے ایک چمچ کھیر کی ایک چمچ رائتی کی ارے باوڑو یہ کہاں سے سیکھ لیا تم نے آپ دہی رائتہ کھانے دہی رائتہ کھاؤ نا پھر کھیر کیوں کھاتے ہو کھیر کھانے تو کھیر کھاؤ آپ کو رائتہ کھانے صبح کھاؤ دو پہر کھاؤ رائتہ شام کو پائیسام دکشنوالے پائیسام بولتے ہیں ادھر کھیر بولتے ہیں آپ کو کھیر کھانی ہے تو رات کو کھاؤ یا کھیر کھانی ہے تو پھر اس کے ساتھ تو کھیر کے ساتھ تو کوئی کھیر اور مال پہ اکھاتے تھے کھاؤ تو یاد رکھو وردہار نہیں دودھ کی ساتھ کھٹے پھل بھی نہیں کھانے چاہیے آج کل تو فروٹ کریم میں سب کھٹے مٹھے سب ملا دیتے ہیں پتہ نہیں باوڑی باوڑی چیزیں سیکھ لی کہاں سے دودھ کی ساتھ کبھی بھی کھربو جا تربو جا تو بھول کے بھی نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کی تدکال موت ہو سکتی ہے یہاں تک کی کھربو جا تربو جا کھا کے تو اوپر سے ترنت پانی بھی نہیں پینا چاہیے اس سے بوڑی بھی ریاکشن ہو کر کہ مرتیو تک ہوتی ہے اور ہم نے یہ لائیو ایکجامپل دیکھیں سنیں اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں اب کسی کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا ہو تو وسیعت عادی لکھ دینا پہلے اور تربو جا کھا کر کے اوپر سے دودھ پیو بج جاؤ تو بھگوان کا کوئی وشیش انگرہ ہے باقی پر لوگ تو سیدھے جاؤ گے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا پرمپرہ سے پتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ویرودہار میں ہیں ویسے کھانے میں کیا کھانا چیئے پہلے پہلے اب آپ کے سامنے پھل بھی ہے سلاد بھی ہے پکاوا بھوجن بھی ہے معنی حلوہ ہے پھر دال روٹی سبجی ہے اور سلاد بھی ہے تھوڑے فروٹس بھی ہیں تو سب سے پہلے کیا کھاؤ گے تو آج کل اس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں اب اس میں بھی کئی ماننے تے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھا اور پکاوا ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے اس میں زیادہ دکھت نہیں ہے آپ کچھا پکا کھا سکتے ہو زیادہ تر بھوجن ہمارا کچھا ہونا چاہیے انکوری تو ہونا چاہیے جو انکوری تو بھوجن لیتے ہیں ان کے باڑی میں ٹاکسنس نہیں بڑھتے ہیں ٹاکسنس ساف ہوتے رہتے ہیں اس لیے یہ دی روز آپ انکوری صبح صبح لے سکیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو سبتہ میں کم سے کم ایک دن انکوری اب دیکھو میں آپ پورا فوڈ سائنس آپ کو بتاتا ہوں بڑا بیشہ ہے یہ پھر عوشدیوں پر آوں گا فوڈ سائنس بہت بڑی ہے تو سلاد کھیرہ تماؤٹر پتہ گو بھی الگ لگ طرح کی سلاد ہوتے ہیں اور ویدیشوں میں تو آج کل ڈریسنگ کر کے کھاتے ہیں اور ڈریسنگ میں کیا ہوتا ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں اولیو ایل اپنے ہاں سب سے اچھا ہے ڈریسنگ کے لیے سرسوں کا تیل اور وہاں تو سرسوں کی چٹنی بناتے ہیں ماشٹڈ کی چٹنی اپنے آج تماؤٹو کیچپ بہت بنتی ہے میرے سے بہت لوگ انہوں نے کہا بھولو بابا جی آپ ادھر بھی تو لانچ کرو اب ادھر کے لوگوں کو کھانا ہی نہیں آتا کچھ چیزیں اب آپ سلاد معنی آپ کے کھیرہ کریلا تماؤٹر پتہ گو بھی اور ایسے گاجر ایسے سبجیاں اور اس میں تیل ڈال دو کھالو گی آپ آپ کہے بکر لگتا ہے نہیں کھا جائے گا اس سے جو بھی آپ پتے کھاتے ہیں ان کے پورے پوشک تتو نکل پاتے ہیں حکیل سلاد پوری ڈیجسٹ نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ تو وہ لوگ ڈالتے ہیں آپ ڈال سکتے ہو سرسوں کا تیل اور آپ لوگ سرسوں کی چٹنی گھر میں بھی بنا سکتے ہو سرسوں کی چٹنی بہت اچھی ہوتی ہے ایسے ادھر تو ٹماٹر مٹر پودینہ اس کے تو چٹنی بناتے ہی ہیں آپ دیکھو ادھر گجرات میں جو ہے وہ سینگ دانہ کی بھی چٹنی بناتے ہیں ساؤت میں بھی الگ الگ طرح کی چٹنی بناتے ہیں تو کیا ہے یہ بھی مشٹڑ بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑی ماترہ میں شریر کے لیے خیر تو سب سے پہلے کھاؤ سلاد اور فل اس کے بعد کھاؤ بھوجن اور انت میں مشٹان سب سے بھاری بھوجن سب سے انت میں جو بھی خیر حلوہ دی ہے اور جو میڈیم بھوجن ہے وہ بیچ میں میڈیم والا میڈیم میں اور سب سے ہلکا سب سے پہلے کچھ بھوجن بھٹو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے حلوے میں ہاتھ آجماتے ہیں بلو روٹی تو روز کھاتے ہیں کیوں آنے کے ساتھ کستی کی اب تو حلوہ ہی کھا لے ہو تو حلوہ کھاؤ تو کیا حلوہ ہی کھاؤ پھر اور چیزوں کو کیوں پریشان ہوتے ہو تو سنو یہ تو کھانے کا طریقہ بتایا ہے ابھی عالق بات دوسری بات اس میں بہت سی چیزیں ہیں تو تھوڑا تھوڑا سنکیت کر دیتا ہوں جتنی بھی ہرے پتے والی سبجیاں ہیں ان کو اُبال کے مت کھائے کرو اور آنولے کو بھی اُبال کے آنولے کا تو تاجہ کا رس نکالو نا اس میں جیسے آپ کو جو آنولہ جوس دیتے ہیں نا پتنجری کے طرف سے اس کو اُبالتے نہیں ہیں اُبالنے سے ویٹامین سی اٹھ جاتا ہے بہت سے ویٹامین سی نیوٹریئنٹس میکرو نیوٹریئنٹس بہت سے پوشک تتو اُبالنے سے اُڑ جاتے ہیں تو سلاد اور ان کو تو ایسے ہی رکھنا چاہیے اور انکوریت کو بھی کوئیسے لوگ اُبال کے کھاتے ہیں ویسے اس کو بھی ویسے ہی کھانا چاہیے اُبالنے سے بہت سے پوشک تتو نشٹ ہو جاتے ہیں اچھا منوشری کو چھوڑ کر کے باقی کوئی جیوزنتو اُبال کے کھاتے ہیں کیا یہاں تھی اتنا بڑے گھاس پتے کھاتا ہے گناب اور تمام کیلہ آدھی سب ایسے کچھے کھاتا ہے گائے بھین سب کچھا کھاتی ہیں جتنے بھی شاکاری جیو وہ بھی کچھا کھاتے اور مانساری بھی کچھا ہی کھاتے ہیں سیر آدھی کتہ آدھی جو بھی ہیں یہ منشے ہیں جب پکا پکا کھا کر کے پک گیا پل پلہ ہو گیا خود بھی تو پکا ہوا کم کھایا کرو کچھا زیادہ کھایا کرو کچھا ہاری پھلا ہاری رسہ ہاری رسہ ہار کچھا ہار پھلا ہار یہ ساتھ بھی کھا ہار ہوتے ہیں ان کو لیا کرو